اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بینکنگ ویڈ ساکی بینکنگ سے مطلق تمام قسم کی انفرمیشن اصل کرنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑ رہیے گا آج کی ویڈیو میں بات کر رہے ہیں ڈس کانٹیونی پرائز بانڈ کے بارے میں ابھی تک بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ابھی تک وہ پرائز بانڈ پڑے ہوئے ہیں جو کہ ڈس کانٹیونی حکومت پاکستان کی طرف سے کر دیے گئے تھے لیکن ان کے لیے اب خوشخبری کی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کی جو لاس تاریخ تھی 31 دسمبر 2021 یعنی کہ ان کو انکیش انکیشمنٹ کروانی ان کو رپلیس کروانے یا ان کو کنورٹ کروانے کی جو تاریخ دی گئی تھی 31 دسمبر 2021 اس میں مزید تین مہینے کی توسیح کر دی گئی ہے اب جو نئی ڈیٹ آئی ہے وہ ہے 31 مارچ 2022 یعنی کہ مزید تین مہینے دے دیے گئے ہیں اس ٹیم کو بڑھانے کی مین وجہ یہ ہے کہ ابھی تک لوگوں کے پاس 28 ارب روپے کے بانڈ پڑے ہوئے ہیں ڈیٹ بنانے کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کیا پیسہ زائع نہ ہو اور اس میں ابھی تک لوگوں کے پاس مختلف ڈینومینیشن کے مطلب ساڑھے سات ہزار کے پندرہ ہزار کے پچیس ہزار کے اور چالیس ہزار کے بانڈ پڑے ہوئے ہیں حکومت پاکستان نے مختلف فیزز میں ان پرائز بانڈ کو ڈس کنٹینیو کیا تھا لیکن اب بھی لوگوں کے پاس 28 ارب روپے کے پرائز بانڈ موجود ہیں اب ان کو مزید تین مہینے کا وقت دے دیا گیا ہے یہ ان لوگوں کے لئے خوشحبری کی بات ہے کہ ان کو مزید تین مہینے مل گئے ہیں پرائز بانڈ کو ان کیش کروانے کنورٹ کروانے یا رپلیس کروانے سب سے پہلے حکومت پاکستان نے چالیس سار کے پرائز بانڈ کو بند کیا تھا جس کو ان کیش اور کنورٹ کروانے یا رپلیس کروانے کی آخری تاریخ کئی مرتبہ دیج گئی ہے لیکن ابھی مزید حکومت پاکستان نے اس کی مہینے تین مہینے کی توسی دے دی ہے جو کہ پہلے لاسٹ ڈیٹ تھی 31 دسمبر 2021 اب نئی ڈیٹ ہے 31 مارس 2022 یہ لوگوں کے لئے خوشحبری آئے کہ اب تمام ڈس کنٹینیو پرائز بانڈ کو کنورٹ ان کیش یا رپلیس کروا سکتے ہیں 31 مارس 2022 سے پہلے پہلے اس کے بعد تمام ڈس کنٹینیو پرائز بانڈ کی ویلیو ختم ہو جائے گی وہ جسٹ اپیسہ پیپر ہوں گے اور لوگوں کے پاس جتنے پرابانڈ موجود ہوں گے ان کی ویلیو زیرو ہو جائے گی لوگوں کا پیسہ زائع ہو جائے گا لوگ جلد از جلد اپنے پرائز بانڈ تبدیل کروا لیں میرے خیال میں بہت سر پرائز بانڈ ابھی ان لوگوں کے پاس ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو پاکستان کم آتے جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اجتداروں کو کہیں کہ وہ ان کے بانڈ بینکوں سے تبدیل کروا لیں تاکہ ان کا اپنا پیسہ زائع نہ ہو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اللہ حافظ